اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم سکھیں گے ایم ایس اکسل میں ہوم مینیو اس سے پیشلی ویڈیو میں ہم نے سکھتا فائل مینیو آج ہم سکھیں گے ہوم مینیو تو ہوم مینیو میں ہمارے پاس جتنی بھی اوپشنز ہیں ہم ابھی کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیسٹ کٹ کوپی تو پیسٹ تبھی کام کرتا ہے جب آپ کوئی چیز کوپی یا کٹ کر دیتے ہو فارجامپل میں اس کو یہ فائل تاؤزن جو رکا ہے اس کو میں کٹ کر کے جہاں پر میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہاں پر کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس آگے اگر میں اس کو کوپی کرنا چاہتا ہوں یہ سیون تاؤزن کو کوپی اور یہ دیکھیں یہاں پر جہاں پر میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہاں پر کلک کر کے پیسٹ تو کٹ کپی اور پیسٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن ہے فرمیٹ پینٹر اگر فر ایزامپل ان دونوں میں یہ دونوں اگر آپ دیکھیں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہے تو میں اس میں ایک میں کچھ کلرز وغیرہ ڈال کے اس کا فرمیٹ بڑھا کر کے وہ کر کے ابھی میں یہ جو فرمیٹ ہے اس پر امیلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر کلک کر کے فرمیٹ پینٹر اور اس پر کلک کر دوں گا یہ دیکھیں وہ جو فرمیٹ میں نے اس پر امیلیمنٹ کیا تھا تو وہ اس پر بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن ہے بولد مطلب یہ جو سیون تاوزن میں لکھا ہے اس کو میں بولد کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں توڑا سا زیادہ بڑھا ہو گیا اٹالک کرنا چاہتا ہوں تو یہ توڑا سا سائیڈ میں ہو جاتا ہے مطلب یہ دیکھیں اٹالک یہ پر لے ساتھا بھی ایسے ہو گیا انڈر لائن اس کو میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہمارے پاس شورٹ کٹ کیز بھی ہیں کٹ کوپی پیسٹ بولد اٹالک اور انڈر لائن میں کچھ بھی لگ لیتا ہوں پر ایزامپل خان اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں کنٹرول سی کٹ یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں کنٹرول وی پیسٹ اس کو میں یہاں سے کوپی کرنا چاہتا ہوں کنٹرول سی کوپی یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں کنٹرول وی پیسٹ اس کو میں بولد کرنا چاہتا ہوں کنٹرول بی بولد جیسے کیے بولد اس کو میں اٹالک بھی کرنا چاہتا ہوں کنٹرول آئی اٹالک اس کو میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں اس کے میں تھوڑا سا ایس بڑھا رہتا ہوں پر کیا آپ کو واضح لکھائی دے یہ دیکھے کنٹرول آئی اٹالک کنٹرول یو انڈر لائن تو یہ اوپشنز میں شورٹ کٹ کیسے بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس اوپشن ہے یہ دیکھے بورڈرز مطلب کہ یہ جو میں نے لکھائی کی ہے یہ والی اس کو میں تھوڑا سا اسے کر کے اس کو میں بورڈر دینا چاہتا ہوں اور پھر یہ دیکھے اس کے ساتھ بورڈر نہیں ہے تو اس کو میں کلک کر کے بورڈر میں جاؤں گا اور جو بھی بورڈر میں دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو دے دوں یہ دیکھے اس کے سائیڈ میں بورڈرز آگئے ہیں تو اس میں ایک سائیڈ پہ لیفٹ و رائٹ یہ سارے اوپشنز ہیں یا آل آل بورڈرز کر سکتے ہو یا اگر فرزامپل یہ ہے اس کو آپ سیلیٹ کریں اس کے جتنے بھی بورڈرز یہ آپ ہٹانا چاہتے ہیں آپ جائیں گے یہاں پہ اور نو بورڈرز تو یہ دیکھے بورڈرز ختم ہو گئے ہیں پھر آپ اس کو سیلیٹ کریں اس کو پھر سے بورڈرز دینا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیٹ کریں اور یہ دیکھے ہال بورڈرز یہ دیکھے اس کے بورڈرز آگئے ہیں تو یہ تھا بورڈرز اس کے لاؤ اگر یہ جو ٹیکس میں نے لکھا ہوا ہے خان اس کا میں فون چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھے فون چینج ہو رہا ہے اس میں جو بھی فون میں اس کو دینا چاہتا ہوں وہ میں نے دے دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کا سائز اس کا سائز 36 ہے اس کو آپ 16 یا جتنا 72 جتنا بھی اس کا سائز آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سائز آپ یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں انکریز پونٹ سائز یہ دیکھیں یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے لاؤ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے یا زیادہ اور کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کلر دے سکتے ہیں آپ جو ٹیکس ہے اس کو کلر دینا چاہتے ہیں یہ اللہ لڑی بلیک ہے اور اس کو میں کوئی کلر دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس میں چینجز آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر فر ایزامپل یہ جو تیکس میں نے لکھا ہوا ہے یہ والا یہ سارے تیکس کے جینوری فیبری وغیرہ ان سب کو میں ایک سائٹ پر کرنا چاہتا ہوں اپر یہ دیکھیں توڑا سا اوپر ہو گیا ہے اس کو درمیان میں لے کر آنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں توڑا سا درمیان میں ہو گیا ہے اس کو بالکل نیچے لے کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور ابھی دیکھیں یہ تو اس میں چینجز آتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر اس کو سائٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں کرنا چاہتے ہیں اور یا اوپوزٹ سائٹ سے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں میڈل میں ہی رہنے دیتا ہوں اس کے علاوہ اس ٹیکس کو آپ سائڈ میں لانا چاہتے ہیں مجھے جاء یہ اس کا انگل چینج ہو گئی ہے جس اسیں جس کا اس کو یہ چاہیے تو انگل اس میں آپ لے کے آن سکتے ہیں میں کن ٹرل Two Z کے مدد سے آپ اس کو واپس کن ہے اس کے علاوہ اگر یہ ٹیکس کو اس سائدا میں لے کے آن چاہتے ہیں یا اس سائیڈ میں لکھانا چاہتے ہیں یا اس سائیڈ میں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کنٹرول زیٹ کے مدد سے میں نے اس کو عافیس کر دیا یا ریف ٹیکس ریف ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاریزامپل میں نے کوئی بڑا ورڈ لکھا ہے جیسے فاریزامپل یہ بڑا ورڈ ہے یہ میں نے لکھا ہوئے تو یہ ایک کولم میں نہیں آرہا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو ریف ٹیکس کر کے یہ دیکھیں اب یہ کولم میں آگیا مطلب اوپر نیچے ہو گیا اس کو میں نے ایک کولم میں کر رہے تو یہ ہمارے پاس ایک کولم میں توڑا بڑا کر کے اس کو واضح ہو جائے گا تو مطلب کہ ایک کولم میں آپ اس کو ایک سیل میں آپ پورے ورڈ کو لے گیا سکتے ہو ریف ٹیکس کی مدد سے مرچ سیل اگر فاریزامپل آپ کے پاس یہ دو تین سیل ہے فاریزامپل یہ خانہ آپ نے لکھا ہے اس کو آپ تین سیل یہ ایک یہ دو اور یہ تین ایک دو اور یہ تین تین سیل میں اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں ایک ہی خان کو آپ جائیں گے مرچ اینڈ سینٹر تو آپ اس کو مرچ اینڈ سینٹر کریں گے تو یہ دیکھیں مرچ اور سینٹر یہ تینوں کولم میں آگیا ہے مرچ اینڈ سینٹر میں مرچ بھی ہو گئے تینوں کولم ایک ہو گئے اور سینٹر میں بھی آگیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دو تین ہے جیسے کہ فاریزامپل آپ نے یہاں پر خان لکھا ہے افریدی لکھا ہے آدل لکھا ہے اور آپ ان سب کو ایسے چار پانچ کولم میں ایک ساتھ سب کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر مرچ کریں گے تو یہ صرف ایک ہی لے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس اوپشن آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس صرف یا خان یا افریدی آدل بچ جائے گا تو میرے پاس خان ہی صرف بچ گئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تینوں کو اپنے اپنی جگہ پہ چار چار کولم میں ایک ساتھ کرے لائک اس کو ایسے اپنے چار کولم میں کرے اس کو بھی کرے اور اس کو بھی تو آپ سیلیکٹ کریں گے ان کو اور اس کو آپ جائیں گے یہ سائیڈ میں جو ایرو ہے اس پر آپ پلک کریں گے اور مرچ اکراس جیسے ہمارچ اکراس کا دبائیں گے تو یہ دیکھیں تینوں جو چار چار سیل تھے ان کا ایک ایک سیل بن کے ایک ایک نام آگے اس کو آپ اگر سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپشن میں سینٹر تو یہ سینٹر میں آگے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنرلز جنرلز ہمارے پاس بعض اوقات ہمارے پاس ٹیکس کا نمبر ہوتے جیسے میں کمنی میں کرتا تھا تو ہمارے پاس ٹیکس کے نمبر ہوتے تھے دس پندر ففٹین نمبر ہوتے تھے وہ تو جیسے میں نمبر ایسے لکھ دیتا تھا اور میں اس کو انٹر کرتا تھا وہ دیکھے اس کا فرمیٹ چینج ہو گئے آٹومیٹکلی جو یہ کہ جنرل فرمیٹ میں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو عوجود اگر میں اس سیل میں لکھوں گا تو اس سیل کو میں پہلے سے ہی ایسے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں جب میں نمبر لکھوں ففٹین تو اس کا فرمیٹ ایسا نا ہو تو میں کیا کروں گا اس سیل پر سیلٹ کر کے جاؤں گا ادھر سے میں سیلٹ کروں گا نمبر نمبر میں نے سیلٹ کر دیا یہاں پر میں جتنے بھی نمبر لکھتا ہوں ٹین اور ففٹین اور ٹویٹی اور میں اس کو انٹر کروں گا تو وہ اپنی حالت میں ہوں گے ہے ٹائم ڈیٹ پرسنٹیج یہ آپ ان کو خود دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس option ہے ڈالر ڈالر کا سین ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ amount ہے اس کو ہم ڈالر سین دینا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کلک کریں گے اور ڈالر کا سین کریں گے تو یہ اس کو amount میں change کر کے ڈالر کا سین اس کے ساتھ لگا دے گا pound وغیرہ ہمارے پاس سارے option موجود ہیں more بھی آپ کر سکتے ہیں more میں جا کے آپ دوسری بھی currency کا جو tag ہوتا ہے وہ اس میں لگا سکتے ہیں جو sign ہوتا ہے اس کے علاوہ percentage اگر ہمیں چاہتا ہوں کہ یہ جو five ہے یہ کتنے سے آیا ہے مطلب کہ یہ جو five amount آیا ہے یہ کتنے کا percentage ہے ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا five click کر کے پسنٹیج دباؤں گا تو میں وہ 500 مطلب کہ یہ جو five ہے یہ 500 سے نکل کر اس کا percentage جو آیا ہے وہ five آیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس option ہے کومہ کومہ ہم normal use کرتے ہیں جب ہمارے پاس amounts ہوتے ہیں like for example میرے پاس یہ amount ہے یہ دیکھیں میرے پاس میں نے یہ سارے amount لکھ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے amount ہے اس کو میں mathematics format میں لکھا ہوں تو اس کے ساتھ decimals آ جائیں گے تو میں اس کو select کروں گا اور کومہ کو click کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس وہ decimal اس کے جو دو decimals تھے وہ اس میں میرے پاس دو decimals بھی آ گئے تو مطلب یہ number format میں ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ ہے اس کے decimals آپ ایک کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ اس کے پاس دو decimals ہے ابھی point کے بارے ہمارے پاس بہتوزی رہے تو اس کو میں increase کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو increase بھی کر سکتے ہیں اس کو decrease کرنا چاہتے ہیں تو decrease بھی کر سکتے ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن normally جو ہم رکھتے ہیں وہ تو دو decimals ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ numbers کا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے style style جب ہم implement کرتے ہیں style میں ہمارے پاس condition formatting ہے format is a table اور still style تو conditional formatting ابھی for example یہ میں select کر دیتا ہوں یہ سارے amount یہ اس کا total ہے یہ میں select کر دیتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس کا conditional format کریں اور جائے highlight cell rules میں اور greater than مجھے بتائیں greater than میں اس کو بتاؤں گا کہ 3000 سے up جتنے بھی میرے پاس amount ہے وہ مجھے show کریں تو میں جاؤں گا conditional ابھی دیکھے اس میں 7000 4000 3000 ان سب کو میں select کرتا ہوں پھر میں جاتا ہوں میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو 3000 کی اوپر جو amount ہے وہ مجھے بتایا جائے کہ وہ کون کون سے amount ہے تو میں اس کو select کروں گا conditional format highlight cell rules greater than تو greater than میں میں اس کو بتاؤں گا کہ مجھے بتاؤ کہ 3000 سے اوپر جو amount ہے 3000 میں نے لکھیا 3000 اور تو اوکے کر دیا تو 3000 کے علاوہ جو میرے پاس amount ہے یہ دیکھیں یہ مجھے show کر دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ جو amount سے یہ greater than 3000 ہے یہ less than 3000 ہے یہ دیکھو 3000 کو بھی select نہیں کیا کیوں کیونکہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ مجھے وہ بتاؤ 3000 سے اوپر ہوں 3000 بھی مجھے نہیں چاہیے تو اس لیے اور یہ less than ہے تو یہ بھی show نہیں کیا یہ بھی less than ہے یہ بھی show نہیں کیا بات یہ جتنا بھی ہے مجھے show کر دیا ہے color format میں کہ یہ جو amount سے یہ greater than 3000 ہے تو آپ less than بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارے equal to بھی کر سکتے ہیں میں equal to بھی بتا لیتا ہوں تو آپ اسے یہ conditional format ختم کریں یہ ختم ہو گئے control z کی مدد سے پھر سے میں اس کو select کر کے conditional format highlight cell rules اور میں equal to دباتا ہوں تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں 3000 میں اس کو بولتا ہوں کہ مجھے 3000 دکھا ہے اور کر دوں تو یہ دیکھیں مجھے صرف 3000 اس نے دیکھا لیا ہے تو یہ ایک conditional formatting اس کو آپ color بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ sale ہے اس کو آپ select کریں اور اس کو آپ database یہ colors وخیرہ اس کو آپ آپ کو توڑا differentiate کر کے دے دے گا کہ اس میں یہ مہم زیادہ ہے اس میں یہ مہم کم ہے آپ کو توڑا اس میں colors بتا رہے گا scale کی مدلہ یہ جب یہ دیکھیں 7000 7000 4000 3000 کو الگ کر دیا پھر 3000 سے اس سے چھوٹا تو مدلہ جو جو جے amount ہے ابھی green اس کو کر دیا کیوں کیونکہ green سب سے زیادہ ہوئے چاہے amount ہے مدلہ اس مہینے میں november کے مہینے میں ہم نے زیادہ پیسے کم آئے تو یہ آپ کو condition format color کتے بھی بتا سکتے ہیں یہ اس کو rate کر دیا کیونکہ اس میں سب سے کم ہے پیسے ہم نے کم آئے اس کو rate کر دیا اس کو تھوڑا سا yellow کر دیا اس کو rate کر دیا تو یہ سارے information کو condition format میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے format is table میں اس کو select کرتا ہوں سارے جس کو میں format is table کرنا چاہتا ہوں میں اس کو select کر دیا پھر میں جاؤں گا table format is table اور کوئی بھی table select کروں گا اس کو double click کر کے ابھی مجھ سے یہ جگہ مانگ رہا ہے کہ کس جگہ کو آپ کو format کرنا ہے تو میں اس کو جگہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پھر سے select کر کے ok کر دیا تو یہ جگہ جہاں پر میں نے یہ implement کیا ہے تو اس کو اس نے ایک format دے دیا ہے جس میں اگر جس میں اگر for example آپ amount میں جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھیں select all select all سے یہ نشاہر یہ جو check کے نشانے واٹ آئے اور اس کو بتا رہے کہ مجھے صرف اور صرف 5000 دکھا رہے تو اس کو آپ چیک کریں اور ok کر رہے تو یہ دیکھیں آپ کو 5000 دکھا رہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے 5000 کو کیا ہے وہ نہیں مجھے سب دکھائے تو آپ اس کو جائیں گے اور select all اور ok تو یہ سارے information آپ کو دکھا رہے جو آپ نے کیے ہوئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس option ہے home میں format is stable ہو گیا تو اس کے علاوہ cell style cell style آپ ایک cell کو اس میں condition format format is stable ہٹا دیتا ہوں ctrl z کی مدد سے اور پھر جاتا ہوں cell is cell style تو cell style آپ ایک cell select کریں cell style میں جائے اس میں آپ cell style دے سکتے ہیں جیسے کہ for example یہ جو میرے پاس cell ہے یہ والا 2 3 6 2 December کے مہینے میں ہم نے کم پیسے کم آیا ہے تو ہم جائیں گے اس کو select کریں گے اور جائیں گے cell style میں اور اس کو warning text کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے لئے warning ہے کہ اس مہینے میں ہمارے پاس کم پیسے آئے یا ہم bad بھی کر سکتے ہیں good neutral اس کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں جیسے جیسے یہ bed is red ہے green ہے گوگوٹ کا neutral کا yellow ہے تو warning کا red ہے تو ہم warning کا دے دیتے ہیں تو یہ سارے cell style بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے insert insert کا option ہم directly بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے کہ اگر مجھے ایک column چاہیے right click insert یہ دیکھیں ایک insert ہوگا ہے دوسرے بھی چاہیے right click insert تو یہ سارے option یہاں پر ہے ادھر میں cell insert cell یہ ابھی ادھر میں ایک cell insert کرنا چاہتا ہوں تو insert اور cell کہاں پر left right up down تو میں اس کو down کر دیتا ہوں اور okay تو یہ دیکھیں اس نے وہ insert کر کے 4000 ڈیچ آ گیا ڈال دیا پھر اس کے بعد insert ہو یہ دیکھیں پورا ایک رو اس نے ڈال دیا ہے یہ سارے option آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں right click insert یہ دیکھیں یہاں پر insert ہوتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں تو delete insert یہ سب آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی direct کر سکتے ہیں right click کر کے delete یا select کر کے جیسے کہ یہ select کیا ہے میں نے یہ select کر دیا ہے delete یا یہاں سے بھی delete row delete sheet پورا آپ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر format format بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اب یہ row کا height ہے آپ یہاں سے بھی اس کا row کا height کر سکتے ہیں right click کر کے row height select کریں یہ 15 ہے اس کو آپ بڑھا کے 40 کر دیں یہ دیکھیں 40 ہو گیا ہے تو یہ ہے format size بھی ہے size ہے اس کا اس کو rename بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ sheet 1 ہے یہ آپ دیکھیں یہ sheet 1 ہے تو یہ دیکھیں میں rename کر سکتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ اس کو rename کریں یا اگر آپ اس کو rename یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو right click کر کے rename تو یہ جو options تھے یہ سارے options cells کے لیے ہیں کہ آپ row right click کر کے insert یہاں سے کر سکتے ہیں column row insert کر سکتے ہیں تو یہ یہ سارے options cells کے لیے ہیں اس کے علاوہ auto fill یہ جو auto fill ہے اس کے لیے میں ایک دوسرا file کھولتا ہوں اس کو don't save کوئی بھی file خان دوسرا file میں نے کھول دیا یہ دیکھیں auto sum یہ جو ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ میرے پاس ایک table میں نے بنایا ہوا ہے جس میں یہ sum ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں کہ جو monthly wise january february یہ سب جتنے جتنے amounts میں نے کمائے ہیں اس سب کو میں ہاں پر press کروں تو میں در click کروں گا پھر جاؤں گا auto sum میں جیسی میں اس کو click کرتا ہوں یہ selection خود ہی کر لے گا اور آپ نے صرف enter press کرنا ہے تو اس کا یہ total میرے پاس آ جائے گا یہ auto sum کا اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں fill fill کا option ہم استعمال کر دے سے میں نے یہاں پر one لکھائے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ one پورے یہاں سے نیچے بھی آ جائے تو میں one کو select کر کے اسے اور بھی جگہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ آنے دانے چاہتا ہوں تو وہ جگہ select کروں گا اور پھر اس کے بعد جاؤں گا fill میں down کیونکہ میں نے down selection کیے تو down ابھی میں چاہتا ہوں کہ نہیں right کی طرف تو میں right کی طرف selection کروں گا fill right پھر اگر میں left کی طرف selection کرنا چاہتا ہوں اس جیسے میں نے one select کروں گا اور یہاں اور بھی selection کروں گا یہاں پہ left کی طرف fill اور left تو یہ جو options تھے یہ اس کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس option ہے clear clear میں ہمارے پاس cell بھی ہے format کو بھی ہم clear کر سکتے comment جو ہم ڈالتے ہیں وہ بھی clear کر سکتے جیسے پر ایزامپل اس کو میں نے color دیا ہے یہ دیکھیں format اس کو بڑھا کیے تو یہ format ہو گیا اس format کو میں ہٹانا چاہتا ہوں تو میں جاؤں گا clear اور clear format یہ دیکھیں واپس اپنی حالت میں آگے اس کو میں clear ہی کرنا چاہتا ہوں بس clear آپ دبائیں گے clear all بس ختم ہو گیا control z واپس میں چاہتا ہوں کہ clear contents مطلب یہ جو لکائی ہے وہ ختم کرے اگر فار ایزامپل اس میں میں نے کوئی یہ format میں نے yellow کر دیا ہے میں صرف اس کا content ہٹانا چاہتا ہوں جیسے یہ one لکھا ہے تو clear content format رہ گیا اور content ختم ہو گیا اس کے علاوہ comments اگر میں نے اس کو review میں جا کے اور new comments میں جا کے comments میں نے اس کو دی دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو comments میں نے اس کو دیا ہے میں اس کو select کروں گا home home میں clear اور comments clear comments تو وہ جو comments تھے وہ ختم ہو گئے پہلے یہ دیکھی تھے ہیں میرے پاس یہ دیکھی تھے ابھی میں جاتا ہوں comments clear اور clear comments تو وہ comments ختم ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں a to z ابھی for example میرے پاس کچھ options ہیں میں نے لکھا ہے خان عادل افریدی یہ تین آدمی ہے میرے پاس ان کا میں نے ticket number لکھا ہے 1 اس کا 3 اور اس کا 2 اور اس کے ساتھ میں نے information ڈالی ہے amount 200 300 500 500 تو یہ تین ہوں میں نے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو serial number ہے نا serial میں اس کو 1 2 اور 3 pin کو میں 123 کر دوں تاکہ جتنے بھی مطلب آپ کے پاس زیادہ sell بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح a to z کر سکتے ہیں تو میں جاؤں گا وہ number سے بھی کر سکتے ہیں name سے بھی کر سکتے ہیں میں جاتا ہوں a to z میں میں پہلے selection کر لوں گا پہلے میں selection کروں گا پھر جاؤں گا a to z اور اس کو میں sort smallest to largest تو وہ میں click کر دوں گا تو یہ دیکھیں 1 2 اور 3 smallest پھر اس کے بعد 1 2 3 تو یہ سارے amount بھی change ہوتیں گے name بھی مطلب کہ پورا پورا cell sequence میں ہو جائے گا پورا پورا cell ایسا نہیں کہ 1 to 3 صرف 1 to 3 ہو جائیں گے نہیں اس کے ساتھ اگر خان ادھر تھا تو وہ دیکھے خان پہلے ایسا تھا یہ دیکھے جب میں نے ctrl z کر کے واپس کیا پھر وہ ctrl y پھر وہ واپس کیا تو rl a کے 3 پہ یہ اس کا 300 ہے تو یہ تھا ہمارے پاس a to z مطلب کہ اس کو میں نے sequence پہ کرنا ہے 1 to 3 i b c d میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد find and select تو find for example میں اس کو بولتا ہوں کہ find کرو find کیا find کرنے میں میں ہوں میں یہاں پر لیکھ دوں گا for example 3000 find کرو find next یہ دیکھیں 3000 میرے پاس یہاں پر اس نے find کر دیا find next نہیں 3000 اور نہیں ہے تو اس نے find نہیں کیا یہ find ہو گیا پھر find کے علاوہ replace اگر میں چاہتا ہوں کہ میں find کروں 3000 کو ہی find کروں اور اس کو replace کروں 6000 میں تو یہ دیکھیں find what 3000 3000 replace with 6000 تو میں اس کو replace یا replace all اگر زیادہ ہوں گے تو سب بھی replace ہو جائے گا اگر ایک کرنا چاہتے تو replace تو یہ ہو گیا یہ replace ہو گیا 3000 6000 میں replace ہو گیا تو دوستو یہ تھا MS Excel میں Home Menu کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہمارا دوسرا دیسن تھا اس امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو please میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ